ایک دو چیک کیا سندل کو یہاں رکھنے کا فیصلہ درست ہوگا کیا حادیہ کا دکھ دکھ نہ نہیں ہو جائے گا بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہم عجیب دو رہے پہ کھڑا ہوں ایک طرف حسد ہے دوسری طرف حادیہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں حسد کی زندگی کے خاطر یہ سب بردارش کرنا پڑے گا لیکن حادیہ کو کیسے سمجھائیں گے اس کے حسوس کی تنہائیاں اس کے بچے جس آشیانے کو ہواوں سے بچاتے رہے برسوں کی دبی چھوٹی سی چنگاری نے سی چلا کر راک کر دیا بھائی جان حسد بھائی کو سمجھائیں کچھ کریں انہیں ڈانٹیں لیکن سندل کو ہمارے گھر کے پاکیزہ موز سے توڑ کرتے ہیں جے وہیں چھوڑا جہاں سے مجھے لے کر آئے مشکو تیرے پہلوں میں چاہت کا تیرے پہلوں میں تیرے پہلوں میں ابراہیم زندگی میں پہلی بار رابیہ کو اپنی ماں کے طور پر دیکھتا ہے تو اس کی بہن سولیہ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر بعد دیکھیں اسمان چونہ ۔